بھارتی سپریم کورٹ کے غیر قانونی کورٹ پر بھارت کے زیر تسلط جمعہ کشمیر کی حیثیت کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو غیر قانونی فیصلہ قرار دے کر مسترد کیا اور کہا کہ جمعہ کشمیر ایک مسلمہ بین الاقوامی تنازہ ہے جو سات دہائیوں سے اقوامی متحدہ کی سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر حل طلب ہے جمعہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اقوامی متحدہ کی قرار دادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا ہے اور بھارتی سپریم کورٹ کے نام نحاب فیصلے سے مسئلہ کشمیر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ساتھ ہی نگران وفاقی کابینہ نے پاکستان کی انگیج ایفریکہ پالسی کے تنازر میں جمہوریہ گیمبیا اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے ماہ بین باہمی سیاسی تبادلہ خیال پر مفاہمتی یاداشت کو منظور کیا وفاقی کابینہ نے اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے نتیجے میں مینجنگ ڈیریکٹر نیشنل ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن کے کانٹریکٹ کی فوری تنسیخی اور ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کی منظوری دی نئے مینجنگ ڈیریکٹر کی تائیناتی تک عبوری عرصے میں میاں محمد شفیق چیف ایگزیکٹیو انجینئر اور قائمہ کا مینجنگ ڈیریکٹر کا عدہ سنبھالنے کا فرصہ وفاقی کابینہ نے پاکستان میں مقیم ایسے افغان باشندے جن کا پاکستان کے علاوہ کسی تیسرے ملک میں انخلاح ہونا ہے اور جن کے پاس نہ تو داخلے کا کوئی قانونی ثبوت ہے اور نہیں پراسسنگ فیس کی ان کی سہولت کے لیے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی منظوری دی نئے قواعد و ضوابط کے مطابق ایسے افغان باشندے جن کے کسی تیسرے ملک میں انخلاح ہونا ہے اور جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز یا پراسسنگ فیس نہیں ہے ان کے پاکستان میں موینہ مدد سے زیادہ قیام کے نتیجے میں آٹھ سو ڈالر کے حرجانے کو کم کر کے چار سو ڈالر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایسے افغان باشندوں کے پاکستان میں قیام کی مدد کی حد کو اکتیس دسمبر اس سال کے آخری دن سے بڑھا کر انتیس فروری دوہزار چوبیس کر دیا گیا ہے مقررہ تاریخ کے بعد ہر ماہ سو ڈالر کے حساب سے ہرجانے کا اطلاق ہوگا جس کی زیادہ سے زیادہ حد آٹھ سو ڈالر مقررہ کی گئی ہے ان اقتماعات کا مقصد غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کو قانونی دستاویزات کے حصول یا کسی تیسرے ملک میں جلد سے جلد انخلاق کے معاہدوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی طرف راغب کرنا ہے وفاقی کابینہ نے پاکستان کی اب دوسرا اہم جو فیصلہ ہے وفاقی کابینہ نے پاکستان کی پہلی نیشنل سپیس پالیسی کی منظوری دی اس پالیسی کے تحت پاکستان میں ابلاغ اور روابط کے لیے بین الاقوامی کمپنیوں کو لو آربٹ کمیونکیشن سیٹلائٹ کے ذریعے سارفین کو خدمات فراہم کرنے کی اجازت دی جائے گی اس پالیسی کے تحت نہ صرف پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ہوگی بلکہ پاکستان سے ان خدمات کے حصول کے لیے معاوضے کی مد میں باہر جانے والا قیمتی ذریعہ مبادلہ بھی بچائے جا سکے گا ہے اس پالیسی کے تحت نہ صرف پاکستان میں بین الاقوامی سطح پر راج جدید تقاضوں سے ہم آنگ سپیس ریگولیٹری ریجیم کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے بلکہ سپارکو میں تحقیق اور ترقی کے لیے فنڈز کا انتظام بھی رکھا گیا ہے وزیر اعظم نے وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلیکام سپارکو وزارت دفاع اور متعلقہ اداروں کی پاکستان کی پہلی سپیس پالسی کی تشکیل کی کوششوں کو سراہا وفاقی کابینہ نے وزارت سمندری امور کی سفارش پر کورنگیز کورنگی فشریز ہاربر اتھاریز مینیجنگ ڈائریکٹر کی فل فور اپنے ادارے کو واپس کرنے کی منظوری دی اور ادارے میں سامنے آنے والی بد انتظامی کی تحقیقات کی منظوری دی نئے مانیجنگ ڈائریکٹر کی تائیناتی تک ریر ایڈمیرل شاہد احمد ڈی جی پورٹ ڈی جی آپریشنز پورٹ پورٹکاسم اتھارٹی کو اضافی چارج دینے کی بھی منظوری دی وفاقی کابینہ نے وزارت سہت کی سفارش پر ڈو ڈاو ڈنٹر کالیج کراچی نارو وال میڈیکل کالیج نارو وال لیاقت انسٹیٹوٹ آف میڈیکل ان ہیلتھ سائنسز تھٹا اور خیرپور میرس میڈیکل کالیج کی ابتدائی منظوری کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈنٹر کالیج کو بھیجوانے کے فیصلے کی توسیق کر لیے وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے تیس گیارہ دوہزار تیس تیس نومبر دوہزار تیس کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توسیق کی تاہم کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے فیصلہ موخر کیا کابینہ نے ہدایت کی کہ ادویات کی قیمتوں کے تائین اور ریگولیشن سے متعلق پورے نظام کا جائزہ لیں تاکہ مستقبل کے لیے اس مسئلے کا ایک جامحل تلاش کیا جا سکے وزیر عظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فارما انڈسٹری ترقی کرے تاہم کیمتوں اور ادویات کے میار کے حوالے سے عوام کا مفاد مقدم ہوگا کابینہ نے ہدایت کی کہ آئندہ میٹنگ میں موجودہ ڈرگ پالیسی میں ترمیم کے لیے وزارت سہت کابینہ کو بریفنگ دے جس میں ڈرائپ کے ریگولیٹری اور انتظامی معاملات کا مفصل جائزہ شامل ہوگا وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برا لیجسلیٹیو کیسز کے 6 دسمبر 2023 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توصیق کی ان فیصلوں میں سائبر کرائنز کے تدارک پروسیکیوشن اور فیصلہ سازی سے متعلق نیشنل سائبر کرائن انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام شامل ہے ساتھ ہی ساتھ ٹیلی کام ٹربیونل بھی قائم کیا جائے گا وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی براہ توانائی کے 22 نوومبر 2023 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توصیق کی ہے یہ ہیں وہ اہم فیصلے جو بادکی کیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ مرتضی صاحب تھوڑا سا ایٹ کرلوں اس پہ صحت کی حوالے سے کہ جو میڈیکل کالجز کی بات ہوئی یہ ایک وزٹ کیلئے اپرو ہو گئے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ ان کا وزٹ کریں پھر وہ جو سٹینڈرز ہوتے ہیں وہ دوبارہ ایک تو یہ پروسس جو ہے بڑا ریگورس ہوتا ہے ہماری ایک پروڈ بیس سکروٹینی کمیٹی ہوتی ہے جو سارے میڈیکل کالجز کی جو اپلیکیشنز آ جاتے ہیں ان کی ریویو کر لیتے ہیں جب ریویو مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وزٹ کیلئے کہ وزٹ کو آترائز کیا جائے یہ کیبنٹ کے پاس آیا کیبنٹ نے منظوری دے دی تو اب ہم پی ایم ڈی سی کو کہیں گے کہ اب آپ وزٹ کریں پھر وہ وزٹ کریں گے اور اپنے سٹینڈرز کے مطابق پھر وہ اس کو چک کریں گے اور پھر ڈیسیجن اس کے بعد ہوگا پھر ان کی کمیٹی کانسل کی میٹنگ ہو جائے تو یہ وہ پروسس کافی ریگورس ہے دوسری جو اہم بات وہ دوائیوں کے سلسلے میں مرتضی صاحب نے آپ کو بتا دی کہ جو ایسی سی کا فیصلہ تھا کہ وہ جو میڈیسنز کی پرائسنگ کے حوالے سے ٹو سکسی ٹو میڈیسنز تھی ہارڈ شپس کے زمرے میں اور اس کے لیے کافی پریشر بیلٹ اپ ہو رہا تھا تو وہ تو ابھی نہیں بڑھ رہی کیونکہ جو ابزرویشنز لگائے گئے ہیں کہ ایک تو ایک ریویو پروسس مکمل ہو سٹیک ہولڈر کے ساتھ ایک مکمل ڈسکشن ہو پھر جو پولیسی ہے شروع دن سے میرا اپنا یہ موقف راہ ہے کہ جو ڈرک پریسنگ کی پولیسی ہے اس کو ریویو کی ضرورت ہے یہ میری نظر میں جس کا میں نے آپ کی تواصل سے اور بہت فورم پر یہ کہا بھی ہے کہ یہ پولیسی پیپل سنٹرک نہیں ہے یہ پروفٹ سنٹرک ہے اور منیفیکچر سنٹرک ہے تو اس میں بیلنس پیدا کرنے کیلئے ہم ایک دوسری پولیسی بنائیں جس کی منظوری دی گئی ہے اور ہم انشاءاللہ بنا کے پھر وہ کیابنٹ کے پاس بھیجوائیں گے تاکہ مستقل بنیادوں پر جو میڈیسنز کی آ جاتی ہیں اس کا مسئلہ ہم حل کر سکے جس طرح مرتضی صاحب نے کہا اور کیابنٹ میں یہ بار ڈسکس ہو گئی کہ ہم فارما سیکٹر کی پرویفریشن پرویموشن اور سروائے اور ترائیو کرنا ان کو چاہتے ہیں کہ وہ کرے وہ بیزنس کرے وہ امپروو کرے وہ ایکسپینڈ کرے اور اس کے لئے ہم نے تو سلسلہ مزید بھی بڑھایا ہے ہم نے آپ کو علم ہوگا کہ جو آن لائن ریجسٹریشن اور لیسنسنگ کا عمل ہم نے شروع کیا ہسٹری میں فرس ٹائم کہ آپ کو آن لائن یعنی کسی ہیومن انٹریکشن کے بغیر کوئی دواساز کمپنی اپنا پروڈکٹ یا کوئی انڈسٹری اپنے لیسنسنگ کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتی ہے اور وہ عوام کو بھی نظر آ جائے گی کیونکہ آن لائن ہے اور ان کو بھی ٹریک ہو سکے گی اور ہم نے ڈریپ کو ہدایت کی ہے کہ فور ٹو سکس ویک میں آپ اپنا ڈیسیجن قواعد و زوابط کے مطابق سنے سکے اور پھر اسی کے مطابق آگے اس عمل کو بڑھائے تو ہم اپرشنوٹیز تو کریئٹ کر رہے ہیں انڈسٹری کے لئے بھی کہ وہ مزید اپنے پروڈکٹس ریجسٹر کروائیں وہ ہم فاسٹ ٹیک کر رہے ہیں لیکن جس طرح منتظر صاحب نے کہا کہ مدعہ ہمارا یہ ہے اور ہر ایک حکومت کا اور ہر ایک سٹیٹ کا کہ عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیک کرے تو چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے ہم مزید عوام پہ ایٹ لیس بوجھ نہیں ڈلنا سا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا میکنیزم ہو جس سے انڈسٹری کو بھی کوئی وہ نقصان نہ ہو لیکن عوام پہ بوجھ نہ پڑے اور دوائیاں مزید مہنگی نہ ہو جائیں لیکن ایک بیلنس کی ضرورت ہے اور وہ ہم نے تجویز کی ہے فارما سیکٹر کو کہ آپ ایک ڈائلاغ کا پروسس ایک انکلوسیو ڈائلاغ کرے ڈریپ کے ساتھ آپ دونے ایک میکنیزم کو تیک کر لیں پھر ہمارے پاس آ جائیں پھر ہم دیکھیں گے پھر ہم آپ کی ریکرمنڈیشن پھر ہم کیاننٹ کو بھیجوائیں گے تو یہ عمل ایک احسن طریقے سے مکمل ہوگا اس سے پہلے کہ آپ کوئی سوال کریں ڈراغر سیف آپ کچھ کہنا چاہیں گے کوئی اتدائی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے انفرمیشن منسٹر نے آپ کو بتایا کہ آج کیبنٹ نے تین بڑے فیصلے کی ہیں آئی ٹی ٹیلیکوم کے سیکٹر سے منسلے ایک یہ کہ پاکستان میں پہلی سپیس پالیسی آج جو ہے اس کو کیبنٹ نے پروف کیا ہے یہ سپیس پالیسی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہماری ٹیلیکوم پالیسی تھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلے پی ٹی سیل کی لینڈ لائن ہوا کرتی تھی اور اس سیکٹر کو ریفارم کرنے کے لیے ٹیلیکوم ایکٹ لائے گیا اور اجازت دی گئی کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی سپیکٹرم لے کے ٹیلیکوم سیروسز آفر کر سکتا ہے اسی لیے آپ سب کے ہاتھ میں فون ہے سمز ہے اب آپ کو لینڈ لائن لینے کے لیے دو ایمینیز کی سفارش کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اپنی سپیکٹرم جو ہیں وہ پرائیویٹ ٹیلیکوم آپریٹرز کو دے سکتے ہیں اور ہم نے وہ علاو کیا ہے بیلنسٹ ٹیلیکوم پالیسی بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سرکار بھی اپنی سروسز پروائیڈ کر سکتا اور پرائیویٹ سیکٹر بھی کر سکتا ہے اسی طرح جو بڑا فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہ کہ اب کیونکہ سیٹلیٹ کمیونکیشن کی ٹکنالوجی بہت تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے اور دنیا میں بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ لو آر بیٹ سیٹلیٹ سے کمیونکیشن سروسز پروائیڈ کرنا چاہتی ہیں اس کا مطلب یہ کہ بھی آپ اگر ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں تو سیلولر ٹاور کے تھو کرتے ہیں جو یہاں سے شاید ایک کلومیٹر دور ہو ڈیٹھ کلومیٹر دور ہو جس کے تھوڑ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں اور سیٹلیٹس پہلے جیو سٹیشنری سیٹلیٹس ہوتی تھیں زمین سے بہت دور ہوا کرتی تھیں تو وہ ٹی وی کے سیگنلز کو تو براڈکاسٹ کرنے کے کام آ سکتی ہیں لیکن بات کرنے کے لیے مشکل ہے کہ اس میں لیٹنسی بہت زیادہ تھی اب کیونکہ یہ لو آر بیٹ سیٹلیٹس ہیں یہ فیز ڈری انٹینہ ٹکنالوجی ہے نئی ٹکنالوجی ہے لو آر بیٹ کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے سے نسبت ان قریب ہیں اس لیے اس کے تھوڑ کمیونکیشن سرویسز انٹرنیٹ سرویسز آفر کی جا سکتی ہیں اب کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں اس میں بہت ڈیولپنٹ ہوئی ایک سے زائد کمپنیز ہیں جنہوں نے لو آر بیٹ سیٹلیٹس لانچ کر دی ہیں کسی کے پاس تین ہزار سیٹلیٹس ہیں کسی کے پاس چار ہزار سیٹلیٹس ہیں کسی کے پاس چودہ ہزار سیٹلیٹس ہیں جو کہ لو آر بیٹ سیٹلیٹس ہیں تب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کمیونکیشن سرویسز انٹرنیٹ ڈیٹا سرویسز سیٹلیٹس کے طرح فراہم کی جا سکیں اور یہ ٹکنالوجی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے تو آج جو کبینہ نے بڑا فیصہ لیا ہے سپیس پولیسی کو پروف کر کے وہ یہ لیا ہے کہ اب پرائیویٹ سیکٹر بھی پاکستان میں آکے یہ سرویسز آفر کر سکے گا اور اس میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ آفر کر رہی ہیں سٹارلنک ہے لیو ہے ون ویب ہے بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ ورحی سرویسز آفر کر رہی ہیں اور ہم نے آج پولیسی جو بنائی وہ بیلنسٹ پولیسی ہے اس کا مطلب ہے کہ سپارکو اور پاکست جو کہ سرکاری ادارے ہیں وہ بھی سیٹلیٹ کمیونکیشن سیٹلیٹ آہ اور یہ تمام سرویسز پروائیڈ کرتے رہیں گے اور جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ انہی سے سرویسز لیتے رہیں گے لیکن جو پرائیویٹ سارفین ہیں وہ اب لو آر بیٹ سیٹلیٹ کی جو نیو ٹکنالوجی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے مستفید ہو چکیں گے اب جی ہم نے جو قدم لیا اب اس کا اگلے جو لوجیکل سٹیپس ہیں وہ یہ کہ یووٹسی کے پاکستان میں اگلے مہینے دو کے اندر یہ پرائیویٹ کمپنیز اپنی سرویسز آفر کرنا شروع کر دیں گے اور یہ جو سپیس پالیسی بنائی گئی اس میں اس کو بہت کیونکہ سپارکو بارا نیشنل سپیس پروگرام ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کے لئے فنڈنگ کریئٹ کرنا تاکہ اس کی جدت میں اس کی ایڈوانسمنٹ میں ان پیسوں کو انویس کیا جا سکے وہ تمام موڈل جو تشکیل دیا گیا وہ یوں دیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر آکے سرویسز آفر بھی کر سکے ان کے ریونیوں سے ایک فنڈ بن جائے اس فنڈ کو ہم اپنے سپیس پروگرام استعمال کریں تاکہ سپارکو بھی اپنے نئی سیٹلیٹس بنا سکے اس کے اوپر تحقیق کر سکے اور جو نیشنل ہمارا سپیس پروگرام اس کو ہم فنڈ کر سکیں تو یہ نیشنل سپیس پولیسی ہے اس کو تقریباً تین ماہ لگے ہیں اس بیٹوین آس سپارکو ایس پی دی پاک سیٹ منسٹیو ڈیفنس اس میں بہت سارے سٹیکھولڈرز انوال تھے جن کی کانسلٹیشن کے بعد فائنلی پولیسی تشکیل دی گئی جو آج کیابنٹ نے اپروف کر دی دوسرا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ سب دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کیونکہ ہر چیز ڈیجٹائز ہو رہی ہے ہم تمام سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو سائبر کرائم کے جو واقعات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں ان کی نویت بھی سنگین ہوتی جا رہی ہے اور وہ وائٹ سپریڈ ہے اور سائبر کرائمز میں بہت طرح کے فیننشل کرائمز شامل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر حریسمنٹ ہے ان سوان ان سو فورٹ بہت سارے سائبر کرائم سائبر بولنگ اب کامن ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہر کوئی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے ہر کوئی ڈیجٹل ٹکنالوجی استعمال کرتا ہے کمینیکٹ کرنے کے لیے کنیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ اب یہ کام کی نویت ایسی ہے کہ اس کے لیے آپ کو سپیشلائزڈ سکیل بھی چاہیے اس کے لیے آپ کو سپیشلائزڈ اکوپنٹ بھی درکار ہے اور اس کے لیے آپ کو سپیشلائزڈ فوکس بھی چاہیے یہ آج سے پہلے جو سائبر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کا میکنزم تھا وہ ایف آئی اے کے پاس تھا اس کی جگہ پہ اب ایک نئی ایجنسی تشکیل دی گئی ہے جس کا نام نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن آتھورٹی ہے این سی سی آئی اے جس کی آج کیبنٹ نے اپروول دی ہے اور اب سائبر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ والی ایجنسی جو کہ اس کام کے لیے دیڈیگیٹڈ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا اور ایف آئی اے اب سائبر کرائمز کو انویسٹیگیٹ اوور ٹائم گریجولی ہینڈ آور کر دے گا جو کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے تو اس کے لیے ایک دیڈیگیٹڈ ادارہ کھڑا کیا گیا ہے تاکہ پاکستان میں جو سائبر سپیس ہے اس کو سٹیزن کے لیے سیکیور بنایا جا سکے اور سائبر کرائمز کو پرونٹ کیا جا سکے انویسٹیگیٹ کیا جا سکے پینلائز کیا جا سکے تیسرا بڑا فیصلہ جو آج ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو آپ کو معلوم ہے بہت دہا پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ہم پاکستان میں فائیو جی متعارف کرانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ فور جی سروسز کی بات کریں تو بڑے پندرہ بیس شہروں کے باہر فور جی سروسز بھی ایویلیبل نہیں تو بہت ضروری ہے کہ حکومت کے پاس جتنی سپیکٹرم موجود ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کو دی جائے تاکہ وہ گرو بھی کرسکیں فور جی سروسز کو بڑھا سکیں اور فائیو جی کو پاکستان میں انٹریڈیوز کروا سکیں یہ تقیبن تین سو میگا ہٹس کے لگ بگ سپیکٹرم ہے جس کو ہم آکشن کرنا چاہتے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر دلتوا کا شکار تھے اور اس کی وجہ سے یہ سپیکٹرم آویلیبل ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو آکشن کیا جا سکے تو اب اس سیکٹر کی ریفارم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے سپیشلائز کوٹس بنا دیے جائیں اور جو آج کیبنٹ نے تیسری بڑی بات اپروف کیا ہماری وہ تھی ٹو کریئٹ اے ٹیلیکوم ٹرائبیونل یہ ایک سپیشلائز ٹرائبیونل ہے جس میں ٹیلیکوم سے جتنے منصلے کیسز ہیں وہ اس کوٹ میں جائے کریں گے اب ہائی کوٹس کی جورسٹکشن ختم ہو جائے گی اور ایک سپیشلائز کوٹ بنے گا جس میں سپیشلائز نالج والے لوگ اس ٹرائبیونل میں ہوں گے جن کو ٹیلیکوم سیکٹر کا آئی ٹی سیکٹر کا پالیسی کا پتہ ہوگا اور کیونکہ ان کا ڈیڈیکیٹڈ پرپس ٹیلیکوم سیکٹر کے دسپیوٹس ٹیلیکوم سیکٹر کی کوٹ کیسز کو نپٹانا ہوگا تو اب دس دس سال پندرہ پندرہ سال یہ جو ٹیلیکوم سیکٹر کے کیسز و ڈسپیوٹس ہیں یہ التواق کا شکار نہیں رہیں گے تو تین بڑے فیصلے کی ہیں آج کابینہ نے پہلا یہ کہ پاکستان کی پہلی سپیس پالیسی کو پروف کیا گیا ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اب کمیونکیشن سروسز آفر کرسکے ایک نئی ایجنسی کی تشکیل کی منظوری دی گئی ہے جو کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور تیسرا یہ کہ ٹیلیکوم ٹرائبینل بنانے کی جو فیصلہ تھا اس کی توسیقی ہے اور اب اس کو آرڈننس سے ٹیلیکوم ٹرائبینل کی تشکیل دے دی جائے گی تاکہ جتنے کوٹ کیسز جو تقیباً ہزار سے زیادہ ہیں مخلف کوٹس میں التوا کا شکار ہیں اور ٹیلیکوم سیکٹر اس کے وجہ سے گروہ نہیں کر پا رہا ان سب کو ان سپیشلائز کورس میں ٹیبینل میں لائے جائے اس کے جلد فیصلی کیے جائے تاکہ ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں ٹیلیکوم سیکٹر میں اس پیکٹرم کو فری اپ کر سکیں اور یہ اس پیکٹرم جو ہے واکشن کر سکیں تاکہ آپ کو فور جی فائی جی سرویسز پاکستان میں مویسر ہوں تو یہ تین بڑے فیصلی آج کار بھی نہ نہیں سر میرا ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی سپیس پالیسی بنائی ہے گورنمنٹ کی پوری کوشش رہی ہے جو ماضی میں گورنمنٹ رہی ہے آپ بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سپیس کے ساتھ ساتھ جو سیٹیزن کا ڈیٹا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے تو اس کے لیے جو سوشل میڈیا رولز برائے گئے تھے ان کی ریجیشن کی بائنڈنگ کی گئی تھی کہ نو ماں میں وہ ہیں یہاں ریجیسٹڈ ہوں تاکہ پاکستان کے اندر ڈیٹا ہوسٹ ہو یہ جو آپ سائبر سپیس آپ نے بنائی ہے اس کے اس میں انویسٹمنٹ ضرور آئے گی لیکن جو ڈیٹا پروٹیکشن ہوگی سائبر کیا وہ جو ڈیٹا ہوگا جو سیٹلائٹ ڈیٹا ہوگا اس کی ہوسٹنگ کہاں پہ ہوگی ایک دوسرا سوال آپ سے ہے جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ قیمتوں میں اضافے کو ہم نے فیلال روک دی ہے تو یہ ڈریپ کا اور یہ جو فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری ہے اس کی بقائدہ پر کوئی آڈٹ بھی ہوتا ہے یہ اور انوائسنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اس سیکٹر میں جی اس طرح سے ہے کہ جو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے گورنمنٹ میں بہت دیر سے ہے اور اس میں دو تین امپورٹن باتیں ایک تو یہ کہ کون سا ڈیٹا اس نیچر کا ہے کہ وہ ہماری جیوگریفی کے اندر ہے اس کو ڈیٹا ساورینٹی کہہ لیں ڈیجیٹل ساورینٹی کہہ لیں کہ وہ کون سا کرٹیکل ڈیٹا ہے جس پر یہ اس رول کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ اس کو پاکستان کی جورسٹکشن میں رہنا ہے دوسرا یہ کہ جو ڈیٹا پروٹیکشن ہے اس میں جو ڈیٹا پروڈیوسر ہے جو کہ سٹیزن ہے وہ باختیار بنتا ہے ابھی ڈیٹا کنٹرولر نہیں بنتا سو فور انسنس اگر آپ کا ڈیٹا کسی کمپنی کے پاس موجود ہے آپ کے شناختی کارڈ کا آپ کے سیل فون نمبر کا کوئی کرٹیکل ڈیٹا تو وہ اس ڈیٹا کو کس طرح استعمال کرتا ہے اس وقت یہ اختیار اس کے پاس ہے ڈیٹا کنٹرولر کے پاس ہے لیکن جو ڈیٹا اوریجنیٹر ہے وہ آپ سے پوچھ کر اس ڈیٹا کا استعمال نہیں کرتا تو ڈیٹا پروٹیکشن میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اب آپ سے پوچھ کے استعمال کیا جائے جس کو انفارمڈ کانسنٹ کہتے ہیں اگر آپ انٹرینٹ پہ جائیں تو وہ کوکی کو سٹور کرنے سے پہلے بھی آپ سے آپ کی انفارمڈ کانسنٹ مانتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ اس ویب سائٹ پہ پہلے کب آئے تھے تو اس کو آپ آپ کا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے آپ کی اجازت درکار ہے اس کی ان دونوں چیزوں کی بہت بڑی امپلیکیشن ہے ایک تو یہ کہ پھر پاکستان میں اس اس سکیل کے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے ڈیٹا سینٹرز اور انفرسٹرکچر ہونا ضروری ہے جو کہ اس وقت موجود نہیں دوسرا یہ جو کمپنیز ہمارے ڈیٹا سے ڈیل کرتی ہیں ان سب کو ایک نئی ریگولیٹری رجیم میں سارے پروٹوکالز پلیٹفارم سسٹمز کو بدلنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے آپ کا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان کے سسٹمز آپس میں کیسے شیئر کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ آف بزنس پہ بھی کافی بڑی امپلیکیشن اس لئے ڈیٹا پروٹیکشن لاؤ جو اس وقت گورنمنٹ میں ایکٹیولی جس پہ کام ہو رہا ہے وہ کافی نوانسٹ ہے سوفیسٹیکیٹڈ ہے اس میں انٹرنیشنل سٹیکھولڈرز شامل ہیں اس سے تمام بزنسز متاثر ہوں گے اچھی یا بری طرح جب یہ ڈیٹا پروٹیکشن لاؤ پاکستان میں لائے جائے گا تو اس لئے اس پر بھی کام جاری ہے اور بہت سارے سٹیکھولڈرز ہیں اور اس پہ دو تین بار کانسلٹیشن ہوئی اور انشاءاللہ تعالی یو وڈ فائنڈ آؤٹ کے ڈیٹا پروٹیکشن is an area that is so important کہ سون we will come out with a policy دیکھیں پچھلے تین ماہ میں یہ دست سال سے چیزی التوا کا شکار تھی سپیس پالیسی نہیں بن رہی تھی کوئی ٹیلیکم ٹرابیونل التوا کا شکار تھا جو سائیبر کرائم اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ادارہ ہی نہیں تھا پاکستان میں یہ کتنے important issues ہیں تو تین ماہ میں یہ تین بڑے کام کیے گئے ہیں اور ڈیٹا پروٹیکشن اس کے بعد ایک بہت بڑا قدم ہے اور اس کے لیے ساروں کی alignment سارے stakeholders کا consensus اور ان کا signing up to this policy is very important before we take that step میں ذرا یہ health کا جواب دے دوں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس specific information ہے تو ہمیں وجوائے ہم straight away اس پر inquiry کر دیں گے دوسری میں broader اس کا آپ کو بتاؤں کہ ایک mechanism ہم نے ضرور کہا ہے کہ forensic audit ہو یہ ہم نے pharma کو بھی کہا ہے اور drap کو بھی کہا ہے تو یہ شکایت largely address ہو جائے گی دوسری cabinet میں آج discuss بھی ہو گئی یہ بات کہ drap regulatory authority بھی ہے اور price fixing تو یہ separation اور یہ differentiation ہونی چاہیے کہ regulator کے پاس وہ authority نہ ہو کہ وہ price کے component کو بھی دیکھیں تو ہم اس پہ ایک mechanism تیگ کر رہا چاہتے ہیں اور وہ ایک independent body کی بھی ہمیں ضرورت ہے پرامی نیسٹر صاحب کی بھی ڈیریکٹر سے کہ آپ کو ایک neutral body بھی اس طرح دیکھیں جن کو expertise بھی ہو subject matter کی وہ independent ہو اور وہ پھر آپ کو guide کر سکے کہ کس طرح بہتر طریقے سے آپ اس نظام کو improve کر سکتے ہیں جو drug price fixing price regulatory authority دونوں کی mechanism کو منیسٹر صاحب علیہ نور وزیر ہوں مشرق ٹی وی چینل سے آپ نے یہاں پہ نگران وفاقی کبینہ کی فیصلوں کی بات کی اور منظوری کی بات کی تو تین ماہ نگران حکومت کا جو عین ٹائم دیتا ہے وہ ٹائم تو پورا ہو چکا ہے تو کیا آج جو نگران وفاقی کبینہ نے فیصلے کی ہیں اس پر عامل درامت قانون و عین کے مطابق ہو سکتا ہے یا مطلب اس طرح کے فیصلے مطلب موجودہ نگران حکومت کو کرنے چاہیے بات ہوئی ہے خاص کر جو دشتگردی ہو رہی ہے اور منیسٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میڈیسن میرے دس سوال نہ کریں پہلے ایک سوال کا جواب آپ لے لیں اس کے بعد پھر آپ کو ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے کسی عدالت نے اور کسی آئینی عداری نے موجودہ نگران حکومت کو غیر قانونی قرار نہیں دیا تو اگر آپ نے اپنی کوئی عدالت لگائی ہے اس کا کوئی فیصلہ ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے جہاں تک دشتگردی کے واقعات کی بات ہے بلوچستان کی خبر پختون کا کی تو آپ نے غالباً غور سے جو پریس ریلیس تھا وہ نہیں سنا کیونکہ اس کی ابتداہی جہاں کشمیر کا واقعہ تھا ساتھی جو دشتگردی کے واقعہ جو ہوا ہے اس پر کافی تفصیل سے میں نے بتایا تو آپ ذرا غور سے اس کو سنا کریں خالر نمو صاحب ایکس بریس سے جیسے صاحب کل بھی ایک واقعہ ہوا ڈیرہ اسماعیر خان میں اس میں بھی افغان نیشنل جو ہے وہ ملوث سے افغان کا اصلہ استعمال ہوتا ہے امریکن ساکت کا اصلہ استعمال ہو رہا ہے اس حوالے سے ایک دو پالیسی جو ہے وہ سوس روی کا شکار ہے کہ افغانیوں کو نکالنے کے لیے پھر ان کو مدت کی دی گیا یہ اضافہ کیا گیا ہے اس کے اوپر بتائیے گا کہ چند لاکھ صرف واپس جا چکے ہیں کیونکہ چاس ہٹھ لاکھے قریب وہ موجود ہیں یہاں پہ دوسرا کچھ جو غیر ملکی ہیں انہوں نے ان کو آن بھی کیا ہوئے وہ بھی چالیس پچاس ہزار قریب ہیں ان کا کیا فیصلہ ہوگا کہ ان کو واپس بیجنا ہے یا رکھنا ہے ابھی ان کو بہت شکریہ جی ایک تو میرے خیال میں ہر روز جتنے لوگ واپس جا رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ جو وزارت داخلہ ہے وہ جاری کر رہی ہے اور اس حساب سے جو پہلے جو تعداد بتائی گئی تھی 1.7 ملین کی تو کوئی ساڑھے چار لاکھ کے قریب جو ہے اندازن جا چکے ہیں جن میں سے اکثریت وہ ہے جو کہ رضا کرن طور پر گئے ہیں جو جبری طور پر بھیجنے والوں کی تعداد چند ہزار میں ہیں آج ہی آپ نے سنا کہ وہ لوگ بھی بہت ہیں جن کا ابھی آپ نے خود ذکر کیا جن کی منزل کوئی اور تیسرا ملک ہے یورپ ہے امریکہ ہے اور ان سے جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں جو تھوڑی سی جو توسی ہوئی ہے وہ بھی اور کچھ پیسے کم کیے ہیں لیکن وہ صرف اس کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ لوگ بھی یہاں سے چلے جائے باقی یہ جو کل جو واقعہ ہوا ہے بہت ہی اندوہناک اس حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ خود وزارت خارجانے جو ان کے ناظمال امور ہیں ان کو بلا کر اس پر احجاب بھی کیا اور اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ منصوبہ بندی میں بھی مصروف ہیں اس حوالے سے ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں وزیر اعظم دیرہ اسماعیل خان خود بھی گئے ہیں تو اس معاملے کو ہم بہت سنجید کے لیتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں دو دن پہلے جب وزارت داخلہ میں مختلف سیاسی شہدہ کے لواحکین کو بلایا گیا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے تو اس حوالے سے اس معاملے کو ہم سنجیدہ لیتے ہیں اور اس حوالے سے اگر کسی اور سے مشاہرت کی ضرورت ہوگی جماعتوں سے یا جو نیشنل ایکشن پلین ہے اس کو مزید ریویمپ کرنے کے لیے تو ہم ہر اس حد تک جائیں گے جو کہ پاکستان کے عوام کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے ضروری ہے سر یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے خود بات کی ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں ایک دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو چار سو ڈالر جو کی گئی ہے یہ کون سے ایسے ممالک تھے دن کی ویسے جن کی ریکویسٹ آئے تھی جن کو آج کنسیڈر کیا گیا ہے پہلی بات اور سر دوسرا جو موجودہ جو سیکیورٹی کے جو صورتحال ہے اس پر مولانا فضل الرحمان بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ صبح خیبر پختون خورب دلستان کی نشاندہ کیے جا چکے ہیں تو کیا وزیراعظم کوئی سیکیورٹی کا اجلاس بھی فوری طور پر بلانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں سر دیکھیں وزیراعظم مختلف امور پر جو متعلق اجلاس ہیں وہ بلاتے رہتے ہیں اور اگر کسی اجلاس کی ضرورت ہوگی تو وہ یقیناً بلائیں گے لیکن مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وزیر داخلہ بھی اس پر وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کو واقعی خطرات ہیں اور ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہم یہ صرف ایک الرٹ ایشو کرنے کی بات نہیں ہے ابھی تک جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کی استعداد موجود ہے اور ابھی تک اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا جو ہمارے جو ارادہ ہے اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے آٹھ فروری کو انتخابات کرانے کا اسی میں کسی قسم کی کوئی توسی ترمیم تبدیلی ابھی تک کسی طرح سے بھی ایجنڈے پر نہیں ہے ساکر صحیح صاحب آپ نے کہا کہ کابینہ نے بارٹی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے لیکن گراؤنڈ سیچویشن جو ہے وہ مختلف ہے اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں کسی کیا اقوام متحدہ کے پاس جائے جا سکتا ہے یا کسی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے پاس جائے جا سکتا ہے فلسطینی عوام پچھلے پچھتر سالوں سے اپنی حق خودرادیت کے لیے لڑ رہے ہیں اور جو ان کا فلسطینی ریاست کے قائم کرنے کا حق ہے تو ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائیں گے جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی تنازہ ہے جس کو خود بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں لے کر گیا تھا اور اس پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قدادیں موجود ہیں تو جو کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اندرونی معاملہ نہیں ہے بھارت کا ایک بین الاقوامی تنازہ ہے اور نہ کشمیری اپنے حق کے خودرادت سے دستبردار ہوں گے اور نہ پاکستان اپنے اس اصولی موقف سے پیچھ رہے گا میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا 5G ٹیکنالوجی جو ہے وہ لانے کی بات ہو رہی ہے تو ایک تو یہ بتا دیں کہ کب تک اس کا امکان ہے ملک میں 5G ٹیکنالوجی آنے کا دوسرا جو ابھی موجودہ ہماری 4G جس کو کہہ رہے ہیں یہ 3G سے بھی نیچے کی ٹیکنالوجی اس وقت پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے اور جو یوزرز ہیں انٹرنیٹ یوزرز ہیں پاکستان میں وہ خاصہ پریشانی کا شکار ہے اس حوالے سے تو پہلے تو ان کے حوالے سے کوئی ایسی پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ جو کہہ کے بیچا جا رہا ہے وہ چیز ان کو ملے سارفین کو یہاں پر پاکستان میں دستیاب ہو یہ درست پاتھ ہے فور کمپیریزن پاکستان کی جتنی ٹیلیکوم کمپنیز ہیں وہ سب مل کر تقریباً دو سو تہتر میگا ہرٹس کی سپیکٹرم شیئر کرتی ہیں ان کمپیریزن اسٹریلیا میں ایک ٹیلیکوم آپریٹر کے پاس ساڑھے تین سو میگا ہرٹس سپیکٹرم موجود ہے تو کیونکہ ایک تو ان کو سپیکٹرم دی بہت تھوڑی گئی اس کے بعد گورنمنٹ کے اپنی پالیسیز آن فائبرائزیشن کیونکہ اگر آپ کو فور جی سپریڈ کرنی ہے تو سیلولر ٹاور تو لگے گا لیکن کسی فائبر سے کنیکٹ ہوگا پاکستان میں چھپن ہزار ٹاورز ہیں ٹیلیکوم کمپنیز کے اس میں سے صرف چھ ہزار کو فائبر مجسر ہے اس وقت اور اس کے لیے پہلی بار ہم نے رائٹ او وے کی پالیسی بنائی ہے کہ اگر کوئی کمپنی فائبر ڈالنا چاہتی ہے تو اس کا ایک سٹینڈرڈائیز پروسیجر بنائی ہے سٹینڈرڈائیز پالیسی بنائی ہے اور سٹینڈرڈائیز ریٹس بنائی ہے وہ چاہے ڈی ایچ اے سے گزرے چاہے کینٹ سے گزرے چاہے سرکار کی روڈ کے پاس سے گزرے چاہے ریل کی پٹری کے پاس سے گزرے اس فائبر کو اس کو رائٹ او وے کہتے ہیں اور یہ بھی بہت دیر سے التفاق پر شکار تھی مجھے ایک آئی ایس پی کے سی او کہہ رہے تھے کہ اٹھارہ سال قبل ہم نے گفتگوی شروع کی تھی حکومت میں جو اب کسی انجام کو پانچی ہے لیکن ایس بی سپیک رائٹ او وے پالیسی لاسٹ ویک ہم نے نوٹیفائی کر دی سارے سوبوں نے اڈاپٹ کر لی ہے پنجاب نے بھی کر لی سندھ نے خیبر پختونخواہ بلوچستان نے اور اب فائبر ڈالنے میں کوئی قدرن نہیں ہے اور اس کے ریٹس بھی سٹینڈرڈائزد ہیں اور اگر اس میں کوئی دکت ہے تو اس کا ریڈریسل میکنز ابھی کمر میں موجود ہے تو واسلی ہے فائبر کو ہمیں فائبرائز کرنا ہے ملک کو فائبر ڈالنی ہے فائبر ڈلے گی تو لوگوں کو ہائی بینڈویڈ انٹرنیٹ ملے گا دوسرا یہ کہ جب ان کو سپیکٹرم اویلیبل ہوگی تو افکورس آپ کو زیادہ بینڈویڈس اوپر کر سکتے ہیں اس کے بعد پاکستان کا انٹرنیٹ سب مرین کیبل سے کنیکٹیڈ ہے اور ہمارے پاس چھ یا سات سب مرین کیبلز ہیں ریٹائر ہونے والی ہیں پرانی ہو گئی ایک دن ہی آئی ہیں اگر آپ اس کے مقابلے میں امان سلالہ دیکھیں جو کہ انٹرنیٹ کا ایک ہب ہے تو وہاں پہ ہمارے سے شاید تین یا چار گناہ زیادہ انڈر سی کیبلز ٹیمنٹ ہوتی ہیں پاکستان کے پاس ایک بڑی اپورچونٹی یہ ہے کہ ہم نے کاشکر سے لے کے کراچی تک فائبر ڈال لی ہے بیٹوین ایسی او پی ٹی سی ایل جیز اس میں ریڈنڈنٹ دو تین فائبر کے لوب ڈال چکے ہیں کاشکر سے کراچی تک اور جب یہ ڈال گئی ہے تو اگر چائنہ نے دنیا سے کنیکٹ کرنا ہے ابھی وہ انڈر سی کیبلز کی ثروہ کرتا ہے تو اس کو ایک سو بیس ملی سیکنڈ لگتے ہیں ایفریکہ یورپ تک کنیکٹ کرنے کے لیے جب یہ کوریڈر جو انہیں مکمل کر لی اور چائنہ سے بات ہو رہی ہے اگر وہ یہاں سے ٹراکک راؤڈ کرے تو ٹوینٹی ملی سیکنڈ میں پہنچے گا سوچیے اس طرح سے جیسے ہم جب سی پیک کا کوریڈر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ یہ والی سڑک استعمال کر لیں تو ان کی ٹریڈ بہت آسان ہو جائے گی ان کو بہت لمبے راؤڈ سے بانا پڑے گا سیم فور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی تو جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کوریڈر بن سکتے ہیں اس طرح ہم ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کوریڈر بن سکتے ہیں چائنہ کا ایفریکہ اور یورپ کے ساتھ سنٹریلیشن سٹیٹس کا باقی دنیا کے ساتھ اور رشیہ کا تو ہمارے اب فائبرائزیشن اکروس تکنٹری جس کو ہم او ایف سی وان ٹو کہتے ہیں وہ اب مکمل ہیں اس کے اوپر پی ٹی سی ایل نے ایک رہی ایک سکتے ہیں یہ International silhouette learn of data centre بھی بنا لیا ہے جس میں سارے internet کے جو providers ہیں وہ connect کر جائیں گے اور ان ڈرسیی کبل سے اب ایک تو So hence جو upstream downstream internet کی bandwidth ہے وہ بھی بہتر ہوگی ہماری جو فائبرائز ہوئی ہے اس سے بھی transit کے پیسے بھی ملیں گے جیسے trade transit کے پیسے ملتے ہیں اس طرح digital traffic جب آپ کی febris سے کوئی route کرتا تو وہ آپ کو پیسے دیتا ہے تو transit traffic کے پیسے بھی ملیں گے اس سے بھی internet intersection общем فالوں میں improve ہوگا تیسا ہی جو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کو لائے جائے لو آر بیٹ سیٹلیٹ کیمینکیشن میں اس سے جو تاورز ہیں جن کو اس وقت فائبر نہیں لگی وہ بیک آل اس سیٹلیٹ کنیکشنز کے تھوڑی شروع کر دیں گے تو جہاں پہ ابھی تاورز موجود نہیں سگنلز ویک ہیں جہاں پہ 3G سروسز ہیں 4G موجود نہیں وہاں پہ اس کو سپریڈ کرنے میں آسانی ہوگی اور فائنلی افکورس ہمیں اس وقت ہمارے بس تین سو میگا ہرٹس سپیکٹرم ہے دو سو تیہتر استعمال میں تین سو اکلی چھ سو پا رہے گا لیکن تین سو امیڈیٹلی ہمیں دستیاب ہے اور ہم اس کو آکشن کر سکتے ہیں اور یہ ٹکنالوجی نیوٹرل ہے کیوں ایسے بینڈ میں ہے جس میں یہ 3G میں بھی استعمال ہو سکتی ہے 4G میں بھی ہو سکتی ہے اور صرف دو ایسے بینڈ ہیں جس میں 5G استعمال ہوگا تو جب ہم یہ سپیکٹرم انشاءال آکشن کریں گے تو 3G 4G سروسز کنزیومرز کی بینڈ بیٹھ آپ کو جس رفتار سے وہ بھی امپروب ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان میں 5G مطارف کرنے میں بھی ایسا ہی ہوتی ہے جی ڈاکٹر ندیم صاحب ڈاکٹر صاحب آپ نے کیابینٹ سے آج اپروول لی ہے کہ نئے پرائیویٹ میڈیکل کالیج اور ڈنٹل کالیج کی آپ اپروول شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دور آنے سے پہلے میڈیکل کالیج کی فیس چھے سے نو لاکھ روپے اور اس کے بعد جو نیا سسٹم آیا آج میڈیکل کالیج پرائیویٹ کی فیس بیس سے چوبیس لاکھ روپے اور پچھلے سال جو ایڈمیشن ہوئے پرائیویٹ میں ٹوئنٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ ڈراپ ہوئے لوگ نہیں کر سکے تو آپ اس فیس کو کیوں کنٹرول کرنی پا رہے کیا جسٹیفیکیشن ہے اور آپ نئے بنا رہے ہیں پہلے ہی پورا نہیں ہو رہا جواب نہیں نہیں جواب ایک ایک میں جواب نہیں نہیں بس وہ اس نے انہوں نے بڑی تفصیل سے جواب دے دیا نہیں 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 ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے ہمارے پاس ویسی بھی ٹائم کم ہے اچھا یہ سب سے پہلے تو میں کلیر کرلوں کہ کوئی پرائیویٹ میڈیکل کالیج آج کی لس پہ نہیں تھا یہ سارے پبلک سیکٹر کے تھے ٹھیک ہے دوسری بات جو آپ نے فی سٹرکچر کا کہا اس پہ میری کلیر سٹیٹمنٹس پالیسی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ ہم تو اس کو کم کرنا چاہتے ہیں جو فری رین ملا تھا کسی دور میں ان کو کہ وہ خود ڈیٹرمنٹ کرنا ان کو بتایا گیا تھا کہ میڈیکل کالیجز خود اپنا فی سٹرکچر ڈیٹرمنٹ کریں گے جس کا میں بہت ہی اس کا گینس رہا ہوں ہاں وہ ہم نے ابھی ابھی ہماری ایک وہ بن رہی ہے نئی سٹینڈر بن رہے ہیں کونسل میں ہم بہت سارے ری فارم لا رہے ہیں تو وہ جو جس نے بھی ایننونس کیا تھا کہ ہمارے فی سٹرکچر یہ ہوگی یہ ایلیگل ہے یہ ہم نے بہت اس پہ میڈیا پہ بھی کہا تھا میری سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں کوئی از خود یہ ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتا کہ میرا یہ فی سٹرکچر ہے اس لیے ہماری کومیٹیز ہے کونسل ہے وہ ایک پروسس سے ہو کی جائے گی اس پہ ہم نے آلڑی ورکوٹ دیٹیل میں کیا ہوا ہے کہ کتنی پبلک سیکٹر میں کتنا خرچہ آتا ہے پھر اس کا توڑا سا مارجن دے کے پریویٹ سیکٹر میں اس میں ہم کٹیگرائزیشن کر رہے ہیں اے بی سی ڈی کہ کوئی ڈی میں فال کرتا ہے اس کا کیا فی سٹرکچر ہوگا اکراوس پاکستان سی میں جو فال کرتا ہے وہ کیا ہوگا دی تو وہ سسٹم بلکل ختم ہو گیا ہے کہ کسی کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنا فی سٹرکچر خود تائیون اس کا کر دیتا تھا سیب سب آپ نے سیرائی صاحب لاس سواہ سیب سب آپ نے ایٹی ڈی سی کے ایمڈی کو بائی کیا ان کو چارڈ شیٹ کیا گیا ہے کوئی نوٹس دیا گیا ہے بداؤٹ انٹی میشن ان کو اور ایز ایک ایر ٹیکر آپ کا یہ منڈٹ ہے جی ایٹی ڈی سی نہیں ایٹی سی کے جو ایمڈی ہیں ان کو ریموف کیا گیا ہے اور ادھر جو سینئر موز تھے ان کو ان کا چارڈ دیا گیا ہے اور جو بھی جو کمپلینٹس ہی بہت سیریس نویت کی تھی اور اس میں اس میں فینینچل ڈیگولیٹی بھی شامل تھی اس میں اختیارات کا غلط استعمال بھی تھا اور اس میں رولز اور ریگولیشنز کو اس طرح بنایا گیا انٹرپیٹ کے ایمپلیمنٹ کیا گیا کہ اس کے اوپر میرے خیال یونینمسلی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ فوری طور پہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے اور اس کے بعد اس کو کسی منطقی انجام تک بھی پہنچانا چاہیے تو کورس یہ کو تین ماہ انویسٹیکیشن چلتی رہی اور اس میں سارے پہلیوں کو دیکھا گیا انٹی سی سنسٹیو ادارہ اس طرح سے بھی ہے کہ حکومت کا سارا دیٹا انٹی سی کے ڈیٹا سینٹرز میں محفوظ ہے اور انٹی سی کی ہی کمیونکیشن نیٹورک پہ تمام گورنمنٹ کنیکٹیڈ تو یہ ایک سنسٹیو ادارہ ہے اور اس کے اندر بہت میجر ریگولارٹیز جب آپ کہتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ان اداروں کی جو ٹیک کیئر کا معاملہ ہے وہ ہمارے ذمہ داری ہے ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا اور جب اتنی سیریسی ریگولارٹیز سامنے آتی ہیں تو افکورس ان اداروں کا خیال رکھنا کیئر ٹیکر حکومتی سٹلی ذمہ داری اور نہ صرف یہ کہ ان کو ہٹایا گیا ہے ان کے خلاف ذاتے کے تحت کارروائی بھی ہوگی آپ جب آپ نے یہ پورٹفولیو ابھی تک نہیں سنبھالا تھا آپ ایک توانا آوا جانے جاتے تھے ازاری ازار رائے کے حوالے سے اب یہ سائبر کرائم آتھارٹی جو بنائی گئی ہے اس کے ایس او پیز کیا ہوں گے اور خاص کر کے کیا یہ سوشل میڈیا کو قرب کرنے کے لیے اور جرنلسٹوں کو دبانے کے لیے جو ایک وائیڈلی خیال یہ کیا جا رہا ہے اور ابھی جب آپ نے اس کے اعلان کیا ہے تو اس کے بعد ہمیں میسیج بھی یہ ہی آ رہے ہیں تو اس کی ذرا بزاعت فرما دیجئے گا کہ کیا اس میں کون لوگ ہوں گے اور یہ اس کی عدالتیں آپ الگ سے بنائیں گے یا کس انداز میں آپ لے کے چلیں اس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ سائبر کرائم آتھارٹی نہیں بنی یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے تو بیسیکلی ایے کا وہ رول جس کے لیے ان کے پاس نہ کافی وسائل تھے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی کمی تھی اور ٹیکنیکل ریسورسز کمی تھی کیونکہ یہ ٹیکنیکل نیچر کا کام ہے تو اس کے لیے ایک سپیشلائزد ادارہ کھڑا کیا گیا اور یہ گریجولی ٹرانزشن ہوگا شروع میں ایف ایے کے لوگ ہی اس نئی ایجنسی میں ٹرانسپر کیے جائیں گے اور اوور ٹائم اس کی اب کپیسٹی پرائیویٹ سیکٹر سے بیڈ کی جائے گی اور مختلف اداروں سے لوگ اس میں لائے جائیں گے جن کی ایکسپرٹیز ڈیجیٹل سائبر کرائم کو انویسٹیگیٹ پروسیکیوٹ کرنا ہوگی جو کہ اس وقت کسی بھی ایک ادارے کے اندر موجود نہیں تو ہم نے نیشنل سائبر آتھارٹی کوئی نہیں بنائے ہم نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی ہے جو کہ اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے اندر ہوگی یہ پیکہ کے تھوئی بنائے گئی ہے وہ کام ہو جائے گا بہت شکریہ